ملنگ ٹیپ سب سے پہلا اپشن ہے انویلپ کا انویلپ کے اپشن میں دو اڈریسز ایڈ کرنے ہوتے ہیں آپ انویلپ پھر جو پرنٹ کل سکتے ہیں Martin疫 proportion آپ انویلپ اوپلے ضرورت پڑے تو آپ اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں پہلا اڈریس ہے ڈلیووری اڈریس یہاں پہ آپ کوئی بھی دلیووری اڈریس کھان سکتے ہیں اس کے بعد ریٹن اڈریس بھی دے سکتے ہیں یہاں پر پریویو شہ حروہہ ہے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ریٹرن اندرس کو آپ نہیں دینا چاہتے ہیں تو آپ کومیٹ کے بٹن کو یہاں سے چیک کر دیں تو یہاں سے دیکھیں پریو میں ریٹرن اندرس یہاں سے خائد ہو گیا ختم ہو گیا اس کو آپ چیک کریں گے تو یہاں پر ادرس شو ہو جائے گا آپشن میں جا کے اس کی سیٹنگ دی گئی ہے یہاں پر فیس اپ یا فیس ڈاؤن کر کے آپ کو دیکھ سکتے ہیں سلوٹ پر ایسلٹیشن کر کے بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں اس کو ٹک کریں یا ان ٹک کر دیں فیس اپ یا ڈاؤن یا یہاں سے بھی آپ کو چیوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر کوئی بھی ایڈرس لکھیں ایڈرس لکھنے کے بعد آپ ریٹرن ایڈرس لکھیں اور ایڈ تو ڈاکومنٹ کر دیں جیسے آپ ڈاکومنٹ میں اس کو ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں اس نے خود بخود انویلپ کا سائز بھی اٹھا لیا ہے اور جو ایڈرسز ہیں وہ بھی اس نے دیئے ہیں ریٹرن ایڈرس ٹاپ پہ ہوگا اور یہ جو باٹم پہ رائٹ سائٹ پہ شو ہو رہا ہے یہ آپ کا ڈیلیوری ایڈرس ہے اس کے بعد نیکسٹ اپشن ہے لیبلز کا اپشن میں یہاں پر کوئی بھی لیبل لکھ لیں آپ کسی بھی کمپنی کا نام لکھ لیں اب آپ سیم اسی طرح کے بہت سارے لیبلز سیم پیج پہ آپ لینا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے کوئی بھی پروڈکٹ نمبر دے رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ یہ سائز آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں سے سائز آپ لیبل بینڈر سے چینج کر سکتے ہیں اوکے کر کے نیو ڈاکومنٹ کریں گے تو یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس لیبل کریئے ہوگے کنٹرول ایزیں سب کو سیلیکٹ کر کے انہیں بولڈ کر کے ان کا سائز بڑھا کر سکتے ہیں ان کے سٹائل کو چینج کر سکتے ہیں اگر آپ چینج ان کو بارڈر دینا ہے تو آپ یہاں سے بارڈر بھی دے سکتے ہیں کیونکہ یہ سائز پہ آلریڈی شو ہو رہا ہے بارڈر یہ پرنٹ ایبل نہیں ہے تو آپ کی مرضی سے اس کی فارمیٹنگ کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں تو بار نیٹس اوپشن ہے سٹارڈ میل اینڈ منٹ سٹارڈ میل اینڈ منٹ سے آپ کو بہت کم مٹ میں بہت سارے لوگوں کو بہت سارے ایمپلائیز کو لیٹر ایمیل یا کچھ بھی بیٹ سکتے ہیں کیسے یہ بہت ہی ایپورڈن اوپشن ہے اسے آپ بار بار دیکھ کے اس کی فیکٹس ضرور کیجئے گا چلتے ہیں یہاں سے آپ کوئی بھی لیٹر ایمیل انویلپ یا لیبلز ڈائریکٹری یا نارمل ورڈ آپ لے سکتے ہیں یہ میرے پاس ایک لیٹر ہے اور اسے میں بہت سارے ایمپلائیز کو یا سٹوڈنٹس کو سینڈ کرنا چاہ رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ ان کے نام اڈریس ان کے سیٹی یا باقی جو بھی ڈیٹیل میں اس میں انسٹ کروں وہ خود بخود چینج ہو جائے گا میلنگ میں جا کے کرنا اپنی یہ ہے کہ سلیکٹ ریسیپینٹ فرسٹ اف آل آپ ریسیپینٹ کی لسٹ کو سلیکٹ کریں گے ٹائپ آ نیو لسٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پر ایک نیو ڈریس کی لسٹ اوپن ہو جائے گی یہاں ٹائٹل، نیل، لاس نیل، کمپنی نیل، ڈریس لائن نمبر وغیرہ کافی کچھ فیڈز دی گئے ہیں یہاں پر چوز کر سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں آپ کو ایڈ کر سکتے ہیں، نئی لسٹ بنا سکتے ہیں ڈریٹ کر سکتے ہیں، نئی انکری ڈال سکتے ہیں، فائنڈ کر سکتے ہیں اور کولنمز کو کسٹوائز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو اوکے کر کے اس فائل کو سیو کرنا ہے لیکن میں اگزسٹنگ فائل پر آپ کو کام کر کے رکھاؤں گا جوز این اگزسٹنگ لسٹ، اگزسٹنگ فائل کو جیسے میں نے کلک کیا تو یہ آپ کو ڈیٹا سلیکٹ ڈیٹا سورس میں لے کے جائے گا اپنے فائل کو کہاں سے اٹھانا ہے میں جہاں سے آپ کے پاس جونسی فولڈر میں جہاں پہ بھی ڈیٹا موجود آپ اٹھانے ہیں میرے پاس دسٹوک پہ دسٹ فائل کے نام سے ایک فائل موڈنگ ہے میں اوپن کر دوں گا جیسے ہی اس کو میں اوپن کروں گا یہ جو ڈیس ایبل جتنے بھی ہیں یہ دیکھے گا آپ اینیبل ہو جائیں گے جیسے میں نے اوکے کیا تو ڈیس ایبل سے یہ جتنے بھی کمانڈ دیئے اینیبل ہو گئی ہیں اس کے بعد ایڈٹ ریسپین ڈیس میں کلک کر کے آپ یہاں پر ایڈٹ کر سکتے ہیں یہاں پر نام دیئے گئے ہیں ماجردری، اسمی، ملی، مدسر اور کافی سارے نام دیئے گئے ہیں میرے بس کم سے کم بھی پندرہ سٹوڈنٹ کا ڈیٹا ہے جینے میں نے یہ لیٹر سینڈ کرنا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کسی کو نہیں بھیجنا چاہ رہے تو یہاں سے اس نیم کو انچیک کر سکتے ہیں اوکے کرنے کے بعد مجھے کچھ نہ کرنا پڑے کوئی بھی چیز چینج نہ کرنے پڑے اڈرس و لاغ کر دے گئے تو ایک ہی جگہ تمام فیلڈ ایڈ ہو جائے گی گریٹنگ لائن کے بارے میں آپ بہتر جانتے ہوں گے گریٹنگ لائن پر کلک کریں تو آپ لیٹر سے پہلے لکھتے ہیں ڈیئر یا پھر ٹو کے آگے ڈیئر یا ٹو لکھتے ہیں اس کے آگے نام لکھتے ہیں ڈیئر یا ٹو آپ چیز کر لیں یہاں سے اور یہاں سے کوئی بھی نیم چیز کر لیں یہ فارمیٹ دیئے گئے ہیں مختلف قسم کے اور یہاں سے آپ کولنگ یا ننگ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے کوئی بھی چیز آپ چیز کر سکتے ہیں اور اوکے کر دیں تو یہاں پر گریٹنگ لائن شو ہو گئی ہے اس کے بعد انسٹ فیلڈ میں ہمارے پاس پیڈ بائی نمی بائی فادر نیم پروگرام، ڈیوشن، سٹوڈر این ایسی نمی فادر این ایسی اور ڈریس یہ ہمارے پاس ایڈ ہیں تو ہم نے یہ فیلڈ اپنی ملکی کے مطابق جہاں ہم چاہیں گے جس کی یہ پیڈ کی لسٹ ہے جو فی پیڈ کہ سٹوڈنٹس کی جو فی پیڈ فی ہے اس کی یہ لسٹ ہے اپنی ملکی کے مطابق فی پیڈ آپ یہاں پر چیز کریں گے گیٹنگ لائن کے بعد سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے نیم جس کی سٹوڈنٹ نے پیڈ کی ہے بھی اس کا نیم دے دیں اس کے بعد نیکسٹ فیلڈ اگر آپ دیکھیں تو فادر نیم آپ کل سکتے ہیں پروگرام نیم بھی کل سکتے ہیں ڈیوشن بھی کل سکتے ہیں اس کے بعد اڈریس یہ دو چیزیں یہاں پر فرسٹ میں میں نے ایڈ کرتے ہیں اس کے بعد لاسٹ میں ہم سی نیم بھی ایڈ کر سکتے ہیں فادر کا سی نیم بھی اور کچھ بھی ہم یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں فارجمپل ہم یہاں پر سٹوڈنٹ کا سی نیم بھی نمبر ایڈ کریں گے اور جن سٹوڈنٹ کے فادر کے اگر آپ کے پاس ہے ڈیٹیل ہے نیم بھی ہیں ایڈ کر لیتے ہیں تو ویورز یہ ہمارا سٹار میل اینڈ مرج کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم اسے پرویو کر کے لیکھ سکتے ہیں جیسے ہم نے پرویو کیا یہ دیکھیں ماجدلی اس کا ڈریس اور اس کے جو آئیڈی کارڈ نمبر ہے صرف اس کا اپنا آئیڈی کارڈ نمبر تھا دو یہاں پر شو ہو گیا ہے فادر کا نیم شو نہیں ہوا یہاں سے آپ فائنڈ کر سکتے ہیں یہاں سے نیکسٹ کر سکتے ہیں رکارڈ کو یہاں پر دیکھیں کہ ہم نے صرف ایک جگہ پر صرف فیڈز سیٹ کی ہیں اور باقی نیم اڈریس اور آئیڈی کارڈ نمبر خود بہت سے ہو گئے ہیں چیک ایڈرز کو چیک کر سکتے ہیں اور لاس میں آپ فینش ایڈ مرج کر سکتے ہیں فینش ایڈ مرج پہ کلک کریں گے تو آپ پرنٹ کرنا چاہے ان اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو فیڈز آپ نے ایڈ کی ہے یہ جس میں بھی فیفٹین نیم آپ نے ایڈ کی ہے یہ ان کا جو لیٹر ایس کو پرنٹ کرنا چاہے ہیں یا ای میل کرنا چاہے ہیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں یہاں پر تین اوپشن دیئے گئے ہیں اگر آپ کو 15 میں سے کوئی بھی مخصوص پیجز بھیجنا چاہے ہیں یا ان پر آپ سے فیل ایڈ کرنا چاہے ہیں فر ایڈ کیڈے گئے ہیں تو nouٹ کر سکتے ہیں ہم آل اسے ٹیٹ کر کے اوکے کریں گے جیسے ہی ہم نے کے بھی اکے کیا یہاں پر لکھیں ہمارے پاس کورنر پر 15 پیجز شو ہوگئے ہیں نہیںچے کر کے دیکھ سکتے ہیں فس پیچ پر دیکھیں ہمارے پاس ماجد علی اس پرلی اس کی ڈیٹیل اس کے بعد محمد وصیم اس کو اس کے دریس اور آئی ڈی کارڈ نمبر اس کے بعد جیسے جیسے ہم سکتے ہیں یہ 15 ریکارڈ جو آپ کے باس موجود تھے وہ پوری ڈیٹیل ان کا اڈریس مرحال پر شو ہو گیا ہے تو یہ دا سٹارٹ میل اینڈ مرچ بہت ہی امپورٹن ہے آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں اس کی پریکٹس کریں پھر بھی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے نیچے کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس قلاب میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ